اگلا سوال ایک بہن میر پور سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کو بیرون ملک گئے چھ سات برس ہو گئے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا نہ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے ایسے میں مجھے ایک وزرخ خاتون نے کہا کہ میرا نکاح ختم ہو گیا ہے مفتی صاحب میں تو بہت پریشان ہوں کیا واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریع طور پر جب ایک خاتون کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو جب تک وہ خاند زندہ ہو تب تک اس کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں دوسرے معنوں میں یوں سمجھیں کہ خاتون کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے لیکن وہ بھی خاند کی اجازت پر موقوف ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو نکاح کو ختم کر دے وہ کوئی موجود نہیں ہے خاند کا چھے یا سات برس یا اس سے زیادہ برس تک کسی اور ملک میں رہنا نکاح کو ختم نہیں کر دیتا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا آپ کا نکاح اسی طرح برقرار ہے جب تک کہ خاند طلاق نہیں دیتا یا خاند کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے نکاح ختم ہو سکے جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے اس وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اتنا عرصہ حق مباشرت ادا نہیں کیا تو اس وجہ سے نکاح ختم ہو سکے ایسی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا حق زوجیت ادا نہ کرنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب خاند کے اندر ایسی طاقت موجود نہ ہو حق زوجیت ادا کرنے کی تو ایسی صورتحال کے اندر بھی قاضی یہ خاتون پھر عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی اور عدالت پھر اس خاند کو ایک سال کی محلت دے گی اور ایک سال کی محلت دینا اس وجہ سے ہوگا چونکہ ایک سال کے اندر چاروں موسم آتے ہیں اور چاروں موسم کے بدلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ خاند کو گرمی سے کوئی مسئلہ ہو سردی سے تو جب چاروں موسم گزریں گے تب بھی اگر وہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو پھر قاضی ان کے مابین تفریق کروائے گا اس کو فسخ نکاح کہا جائے گا اس کے علاوہ کوئی کہتے ہیں دور ہونے کی وجہ سے اگر چار مہینے کے اندر آ کر نہ ملا حق زوجیت ادا نہ کیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ مشہور ہے نہیں یہ عوام کے اندر مشہور ہے مستحب عمل یہی ہے کہ خاند کو اتنی دیر تک دور نہیں رہنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے جب ایک خاتون کے حوالے سے چونکہ آپ بڑے منظم طریقے سے آپ نے جو ہے ایک سیاسی نظام کو چلایا ملکی نظام کو چلایا تو آپ رات کو شہر کے گلیوں کے اندر آپ گشت فرمایا کرتے ایک رات آپ نے سنا کہ خاتون بڑے درد مندانہ الفاظ نکال رہی تھی کوئی اشعار پڑ رہی تھی اپنے خاند کی جدائی میں تو آپ نے پتا کیا کہ اس کا خاند کہاں پہ ہے پتا چلا کہ وہ فوج کے اندر ہے اور آپ کی فوج کے اندر وہ شخص تھا آپ نے اسے پوچھا کہ کتنی دیر تک تم اپنے گھر نہیں گئے خاند سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اور چھٹی نہیں ملتی تو پھر آپ نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا یہ بھی دیکھیں کمال کا ایک آپ کا ذہن تھا کہ آپ نے مسئلہ بھی جا کے اپنی بیوی سے پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا خاند کے بغیر بیوی کتنی دیر تک رہ سکتی ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا تین مہینے یا چار مہینے تک تو آپ نے پھر وہی لیمٹ مقرر کر دی کہ ہر فوجی کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ چار مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد وہ لازمی طور پر اپنے گھر میں چکر لگائے تاکہ اس کی بیوی کا جو یہ حق ہے وہ بھی ادا ہو سکے تو اس لیے چار مہینے کے لیمٹ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے ورنہ اس سے نکاح کے ختم ہونے کی کوئی شریع دلیل نہیں ہے